بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سولوں خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم الفاظوں کے جادو کے اوپر بات کریں گے کہ ایکسپریمنٹ پہ بات ہوگی کہ جس ایکسپریمنٹ میں ایک سائنٹسٹ نے اپنے الفاظوں کی مدد سے چاولوں کو خوبصورت چاولوں کو سفید چاولوں کو جلا کے رکھ دیا جی ہاں الفاظوں کی مدد سے صرف کچھ الفاظوں کی مدد سے اس ویڈیو میں بات ہوگی ایک جیپنیز سائنٹسٹ کے بارے میں بزنس مین کے بارے میں اس کے رائس ایکسپریمنٹ کے بارے میں جس کا نام تھا محسورو ایموتو جیپنیز بزنس مین آرثر ارک سائنٹسٹ تھا اس نے کیا کیا اس نے تین جار لیے ایک جار میں اس نے چاول ڈالے اور اس پہ لکھ دیا لاو ایک جار میں اس نے چاول ڈالے اور اس پہ کچھ نہیں لکھا نتھنگ ایک جار میں اس نے چاول ڈالے اور اس پہ لکھ دیا ہیٹ پہلے والے جار پہ یہ روزانہ پاس جاتا اور اسے بہت سی پیار والی فیلنگز دیتا اس کو پیار والے الفاظ کہتا تم کر سکتے ہو تم تو بہترین چاہوالو تم تو بڑے خوشبودار چاہوالو تم بڑے خوشنصیب چاہوالو تمہارے اندر تو وہ خوشبو ہے جو مجھے مہکا کے رکھ دیتی ہے اور دوسرے والے جار کے پاس جاتا اسے کچھ نہیں کرتا اسے کچھ بھی نہیں کرتا اسے ٹوٹلی اگنور کر دیتا اور تیسرے والے جار کے پاس جب جاتا تو روزانہ اسے بری بری باتیں کرتا تو کچھ نہیں کر سکتا تیری زندگی بیکار ہے تو تو اپنے آپ کو ویسے اس دنیا میں نمونہ سمجھ تو بیکار انسان ہے تیری کوئی ویلیو نہیں ہے تجھے کوئی پسند نہیں کرتا تو بالکل جاہل ہے گوار ہے تیرے اندر کوئی پرسنیلٹی نہیں لوگ تجھے پسند نہیں کرتے تو کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ نہیں بن سکتا تیس دن کے اندر اندر وہ جو پہلا جار تھا اس کو دیکھتا وہ تو وہ بہت خوش مطلب وہ پہلے سے بھی زیادہ سفید اور خوشگوار چاول ہو گئے جو دوسرے والے تھے وہ کم جل گئے اور جو تیسرے والے تھے وہ بہت ہی زیادہ جل گئے تیسرے والے کیوں جل گئے وہ اس لیے جل گئے کہ وہ وہی الفاظ استعمال کر رہا تھا جو آپ اور میں اپنے آپ سے کرتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں بن سکتا میں دوائیوں سے زندگی کو ٹھیک کر سکتا ہوں میں دنیا کا سب سے بیکار انسان ہوں میں دنیا کا سب سے جاہل انسان ہوں میرے اندر اتنی اقل نہیں ہے کہ میں اپنے فیسنوں کو خود سے حل کر سکوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چل سکوں میں تو سارا دن تھکا رہتا ہوں میں تو سارا دن بیڈ پہ بیٹھا رہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے مجھے تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ اپنے اندر سے اپنی ہی ذات جلا دی جیسے اس نے چاول جلا دیے اس نے چاول جلا دیے اس نے بھی کس سے جلائے صرف اپنے الفاظوں سے اور ہم نے کس سے جلایا خود کو صرف اپنے الفاظوں سے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ الفاظوں کی کتنی طاقت ہے الفاظ کتنے سٹرونگ ہیں میں نہیں کر سکتا میرے اندر ایک پوری آرمی کریئٹ کر دے گی وہ آرمی کیا کرے گی میرے اندر وہ بنا دے گی کہ میں نہیں کر سکتا اگر میں کر سکتا ہوں میرے اندر یہ جملہ جب جائے گا تو میرے اندر ایک اور آرمی کریئٹ ہو جائے گی وہ ساری اندر وہ آرمی ریڈی کر دے گی جو کر سکتی ہوگی ایک طرف فوج ہے جو نہیں کر سکتی اور ایک طرف میرے اندر وہ فوج ہے جو کر سکتی ہے میں نے ڈیفائن کر رہا ہے میں نے خود کو یہ کمانڈ دینی ہے اگر میں تیس دن خود کو یہ کمانڈ دیتا رہا ہوں میں نہیں کر سکتا میں دنیا کا سب سے بیکار انسان ہوں میری کوئی بات ٹھیک نہیں ہوتی میں کوئی لوزر ہوں یہ ہے وہ ہے میں تیس دن بعد لوزر ہو جاؤں گا میں تیس دن بعد کچھ نہیں کر سکوں گا یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسپیرمنٹ سے ثابت ہیں بٹ اگر آپ انسانی بات کریں تو انسان تو ایک جملے کی مار ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ کتنی محبت کر کے دیکھ لیں اس کا ایک جملہ آپ کو یہاں سے چھلی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو آپ نے خود کو چھلی کرنے کے لیے کتنے جملے کہے آج تک میرے کہنے پر یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھئے گا رائس ایکسپیرمنٹ صرف تھوڑے سے چاول لگیں گے آپ کے اور تین جھار لگ جائیں گے آپ کے جو کہ آپ کے گھر میں جیم کے کسی بھی چیز کے خالی پڑے ہوں گے میں خود یہ ایکسپیرمنٹ کروں گا ازاروں لوگوں نے کیا اور اپنی زندگیوں کو بدلا کیا ہمارے الفاظ اتنے سٹرونگ ہیں آپ کو خود اس بات سے اندازہ ہوگا ہو جائے گا اگر ہمارے الفاظ اور اس وہ چاولوں کا جار اگر ہماری اس کنڈیشن کو دونوں کو کمپیر کیا جائے تو سیم ہے کیا ہم اس چاولوں کے جار کو جو اس میں گندے چاول آگئے ہیں جو بدبودار ہوگئے ہیں جو گل سڑ گئے ہیں کیا ہم ان کو بدل سکتے ہیں کیا ہمارے اندر جو سوچ آگئی ہے جو گل سڑ گئی ہے جسے لگتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا جسے لگتا کہ میں کچھ نہیں بن سکتا جسے لگتا کہ میں دنیا کا سب بیکار سب بیکار انسان ہوں کیا یہ دونوں بدلے جا سکتے ہیں جی ہاں بدلے جا سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس سے سارے چاول گرانا چاہتے ہیں ہم کہ ہم یہاں سے چاول گران کے نئے ڈال لیں اور یہاں سے ہم ساری سوچوں کو گندی سوچوں کو نکال کے پوزیٹیو سوچیں ڈال دیں ہو یہ دونوں طرف سے سکتا ہے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں نیگیٹیو چیز کو پازیٹیو چیز سے دماغ میں جو ایک بار انفرمیشن آگئی وہ غلط ہے صحیح ہے اس کو نکالنا نممکن ہے آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں آپ اپنے سیل بلیوز کو نیگیٹیو سے پازیٹیو کر سکتے ہیں اور پازیٹیو سے نیگیٹیو کر سکتے ہیں ابھی آپ نیگیٹیو سیل بلیوز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ کو پازیٹیو کریں میں نہیں کر سکتا کو چینج کر دیں میں کر سکتا ہوں میں کمزور ہوں کو چینج کر دیں میں مضبوط ہوں پورے سیلف بلیو کے ساتھ اندر ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ میں کر سکتا ہوں میں بن سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کچھ برا ہو جائے گا اس کو چینج کر دیں مجھے لگتا ہے اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اور ہر حال میں جو بھی کرے گا میرا رب کرے گا اور میرا رب جو کرے گا میرے لیے بہترین کرے گا میں اپنی زندگی میں ہر فیصلے کو خصے کرتا ہوں میں خصے کرنے کا اختیار رکھتا ہوں میرے اندر یہ طاقت ہے یہ حمت ہے کہ میں اپنے ہر غلط فیصلے کو صحیح کر سکتا ہوں میرے الفاظ میرے اوپر امپیکٹ ڈالیں گے بس ایک چیز یاد رکھی گا یہ سب کرنا آسان نہیں ہے جب آپ پہلی دفعہ کرنے لگیں گے آپ کو لگے گا کہ نہیں ہوگا دوسری دفعہ کریں گے لگے گا نہیں ہوگا تیسی دفعہ کریں گے لگے گا نہیں ہوگا چوتھی دفعہ پانچ بھی دفعہ چھٹی دفعہ کتنا وقت لگ جائے گا آپ ذرا سوچیں تیس دن کا گند آپ کو صاف کرنے میں بعض دفعہ تیس مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور تیس سال بھی لگ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سٹرونگ بلیف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو کتنی طاقت لگا کے اس چیز سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے الفاظ اتنے سٹرونگ ہوں آپ کے الفاظ اتنے طاقتور ہوں کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھتے ہیں آپ اگر اپنے آپ کو نیگٹیو کر سکتے ہیں نیگٹیو الفاظ منفی جملے اگر آپ کو منفی کر سکتے ہیں تو پازیٹیو جملے مصبت جملے کے آپ کو مصبت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں بس شرط یہ کہ ہمیں الفاظوں کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا اندازہ ہمیں کب ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب ہم خود کو بہت زیادہ توڑنے کے بعد ریلائز کرتے ہیں اور خود کو بیٹھ کے سیلف انیلسز کرتے ہیں کہ ہماری ذات میں سب سے زیادہ امپیکٹ جس ذات نے کیا وہ کوئی اور ہی نہیں تھی وہ تو ہماری اپنی ذات تھی ہمیں سب سے زیادہ جس نے برباد کیا کسی اور نے نہیں کیا ہم نے خود خود کو کیا ہمیں سب سے زیادہ کسی نے مارا ڈیمیج کیا اندر سے ہمارے الفاظ ہمارے قاتل ہوتے ہیں ہمارے خوابوں کے قاتل ہوتے ہیں ہمارے الفاظ ہماری ذات ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی ہماری ذات کچھ ہمیں بننے نہیں دیتی وہ ہو جائے گا لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو کیسا لگے گا آپ سوچیں خواب آپ کا بات آپ کی دماغ آپ کا کہنا کرنا آپ نے بات لوگوں کی کہاں سے آگئی ہم خود اپنے آپ کو اندر سے ڈیمیج کرتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو اندر سے تباہ کرتے ہیں اسی چیز کو ریلائز کرنے میں بہت سا وقت لگا دیتے ہیں ہم بس ایک چیز یاد رکھیں یہ چیزیں اگر آپ کو برا کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں آپ کو اچھا بھی کر سکتی ہیں اچھا کرنے میں آپ کو محنت لگے گی اور افسوس کہ ہم محنت سے بھاگتے ہیں آپ محنت سے بھاگنا نہیں ہم نے محنت کرنی ہے اور اس سب کو پاسیبل کر کے دکھا دینا ہے کہ میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں اگر میں دیپریشور اور انجائیٹی سے نکل کے باہر آ سکتا ہوں تو آپ بھی آ سکتے ہیں بس آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپکی سے السلام علیکم اللہ حافظ